تین طلاح کے خلاف گڑے قانون کی تیار لوگ سبح میں کام نہ آئے کٹر پانتھیوں کے تیار ایک کہانی میں بچپن میں پڑھا تھا وہ کہانی کیا تھی کہ ندی کے کھنارے بہت سے پانی مچھلیاں بہ رہی تھی اور پانی کو انجوائی کر رہی تھی ایک بندر آیا اور بندر آیا کہ ان مچھلیوں کو نکالنا شروع کیا اور باہر رکھتا گیا پتر کے اوپر وہ مچھلیاں مرتی رہی کسی نے آکا اس بندر سے پوچھا کہ بھائیا کیا کر رہا ہے تُو مچھلیوں کو پانی سے کیوں نکال رہا ہے تو بندر نے کہا میں ان کو بچا رہا آپ وہی قانون بنا رہے ہیں آپ بچا رہے نہیں بلکہ خواتین پر ظلم کر رہے ہیں لوگ سبح میں خارج ہوئے اویسی کے سبھی سنشودھن لوگ سبح میں کٹر پانتھیوں کو ملا کرارا جوان میں ایک مسلمان کے ناتے کچھ بولنا چاہتا ہوں اگر وہ اسلام کو سچا مذہب مانتا ہے تو کبھی خطرے میں ہوئی نہیں کچھ خطرے میں نہیں ہے صرف کچھ مسلمان مردوں کی جو زبرزستی ہے صرف وہی خطرے اگر اس دیش کی گریب ہماری جو تیکتہ مسلم سماج کی بیٹی مہلائے ہیں اگر ان کے پکش میں خلاونا اپراد ہے تو ہم دس بار اپراد کریں گے یہ بہت برمتہ سے کہنا چاہتے ہیں چشمی سے نہیں دیکھ رہے ہیں اس معاملے لوگ سبح میں بل پاس ہونے پر مسلم مہلاؤں نے منایا جشن اب راجے سبح میں جائے گا بل گٹر پانتھی اب بھی کر رہے ہیں ویروت دین تلاق پر جاری ہے گھماسان اے آئی ایم آئی اے مدھاکش اصاد الدین او ویسی اور بی جے پی پروکتہ سدھان شتری ویدی کے بیچ سب سے گرم بحث مسلم مہلاؤں کو تین تلاق تلاق کے بدت ایک جھٹکے میں تین تلاق سے آزادی دلانے کے لیے مودی سرکار نے لوگ سبح میں تین تلاق کو لے کر بل پیش کیا اس کو لوگ سبح سے پاس بھی کر دیا گیا حالانکہ تین تلاق کے اس بل پر کچھ گمبھیر سوال اٹھ رہے ہیں کیا تین تلاق سے مسلم مہلاؤں کو اس بل کے ذریعے ملے گی آزادی اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت دو بہت خاص مہمان موجود ہیں اول انڈیا ایم آئی ایم کے مکھیا سدین اوویسی صاحب جنہوں نے اس بل کی کئی مددوں کو لے کر مخالوت کی ہے اور بی جے پی سے راج شپر وقتہ سدھان شتری ویدی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سدھان شتری ویدی جی کی پارٹی نہ صرف اس بل کو لے کر آئی ہے بلکہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مسلم مہلاؤں کو اس بل کے کانون بننے کے بعد طاقت ملے گی آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے اور میں شروعات اس چرچہ کی اس طرح سے کروں گی کئی سارے سوال ہوں گے لیکن سب سے پہلے اویسی صاحب اور سدھان شتری ویدی جی آپ دونوں سے میری گزارش ہوگی ایک ایک منٹ میں آپ لوگ اپنی بات رکھئے گا شروعات کے سوالوں میں اور پھر سوال جواب کا دور ہم شروع کریں گے اویسی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی یہ جو بل آیا ہے کہا جا رہا ہے یہ تین طلاق کے خلاف نہیں ہے طلاق بدت کے خلاف ہے پھر اسد الدین اویسی اسے باد لوگ یعنی خراب کانون کیوں کہہ رہے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ٹپل طلاق کو سٹسائیڈ کر دیا گیا ہے اب کسی مسلمان مرد اگر کوئی کہے گا تین بار طلاق اپنی بھی سے تو اس کا رشتہ ختم نہیں ہوتا ہے اب یہی سرکار نے سیکشن تری میں یہی بات کہی پھر سیکشن فور میں اسے سزا کی بات کرتی ہے جب شادی نہیں ٹوٹے گی تو سزا کی اس بات کی تیسری یہ ہے کہ ہمارے ملک میں خانون ہے فور نائنٹی ایٹ اے آئی پی سی ڈومیسٹک وائلنس کا سیکشن ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو اور ون ٹوئنٹی فائی سی آر پی سی اس کو اب استعمال کر سکتے چہتی بات یہ ہے کہ یہ خانون جو پاس ہوا ہے یہ آرٹیکل فورٹین جو ہمارا فنڈمنٹل رائٹ ہے اس کے خلاف ہے کیوں ہیں اس لیے ہے کہ اگر کوئی مسلمان کو اس خانون کے تحت چارج ہوگا اور کسی غیر مسلم کو دوسرے خانون میں چارج ہوگا اور کوٹ سزا دے گی تو نون مسلم کو ایک سال اور مسلم کو تین سال سزا ہوگی پانچ بھی بات یہ ہے کہ اگر اس خانون کو استعمال آپ کریں گے تو یہ بڑی ہی وحیات قسم کی بات ہے کہ ایک شخص جیل کو جائے گا اور الاؤنس دے گا اور اگر سزا ہوتی ہے تو تین سال کے وہاں شادی برقرار رہتی ہے تو یہ خانون پورا بڈن آف پروف ایک عورت پر ڈالتا ہے جو بہت ہی مشکل کام ہے کوٹ میں پروف کرنا تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس خانون کے ذریعے مسلم مردوں کو ایک اختیار اور مل رہا ہے مسیوس کرنے کا اور یہ کیوں سرکار شادیوں کو توننا چاہتی ہے کیونکہ جب ایک عورت کمپلین کرے گی تو وہ مسلم مرد کو آپ موقع دے رہے ہیں کوئی کہے گا ٹھیک ہے تلاق بیدت تو نہیں ہے تو اب 90 days کے بعد دوں گا میں آپ کو تو یہ اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ یہ خانون خراب ہے bad ہے اس سے مستقبل میں مسلم خواتین سے بہت زیادہ نائنصافی ہوگی چیک آپ نے پانچ بڑی باتیں کہی سدھانشتری ویدی جی میں چاہوں گے اب آپ اپنی بات رکھیں اور یہ بتائیں کہ آپ کی سرکار کو آپ کی پارٹی کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ مسلم محلاؤں کو اس کے قانون بننے پر تین تلاق سے آزادی مل جائے گی جو پانچ بڑی باتیں اسودین ویسی صاحب نے کہی ہیں ان کا جواب دیتے ہوئے دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو یہ نیم بنایا ہے یہ کسی بھی پرکار کے دھارمک درشتی کون سے نہیں بنایا ہے یہ کیون محلاؤں کی سوطنترتہ سممان اور سابیمان کا وشہ ہے دوسری بات اس وشہ کی شروعات ہم نے نہیں کی یہ سربوچین ایلے میں پیٹیشن دائر ہوئی اس کے بعد پانچ ججوں کی بینچ میں سے بہومت سے سبھی جج اس بات پر سہمت تھے کہ اس پر کانون بننا چاہیے اور اس میں سے ججز نے اس کو گلت اور یہاں تک کی سنفل یعنی پاپ میں تک کہا اس کے بعد ہماری سرکار نے نرنے لیا اور یہاں بھی پی آئیل جو داخل ہوئی تھی وہ مسلم محلاؤں کے دوارہ ہوئی تھی بس جو اب تقنیقی آدھار کی آپ بات کہہ رہے ہیں تو میں تقنیقی آدھار پروسی صاحب سے کہنا چاہوں گا بھئی یہ پراودھان تو ان میں بھی ہے اب ڈومیسٹک وائلنس ہے دہیج کا ایکٹ ہے اس نے بھی شادی نہیں ٹوٹتی ہے مگر اس کے باوضورد کاروائی کی پرکریہ ہو جاتی ہے اب رہی بات اس کی جو یہ ترک دیا جا رہا ہے کہ صاحب جیل جائیں گے تو وہ کیسے معافضہ دیں گے ارے صاحب جیل جانے کی جو ڈیٹرینٹ ویلیو ہے وہی تو روکتی ہے اب اسی پرکار کے ترک تو یہ بھی دیے جاتے تھے کہ صاحب اگر آدمی کو فانسی دے دی گئی تو صدرے گا کیا وہ ایک ڈیٹرینٹ ویلیو ہے جو دوسروں کے لیے نظیر بنتی ہے اور تیسری بات میں یہ بڑی بھولی دیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں مسلم محلاؤں کے ساتھ جس پرکار کا انیائے ہو رہا تھا جو اب بھارت چھوڑیے تمام بڑے بڑے مسلم دیشوں میں نہیں ہو رہا تھا مطب ترکی میں نہیں ہو رہا ہے اندیشوں میں نہیں ہو رہا اور اسلام کے نام پر یہاں پر اس پرکار کے کانون کو لاغو رکھا جائے یہ تیس سال پہلے ہوتا تھا جناب جب راجیب گاندی کی سرکار تھی جبکہ ایک عورت کو معاذہ دینے کے نام پر لاکے سنسل میں سپریم کورٹ کا ڈزن پلٹ دیا گیا تھا مگر اب ہماری سرکار میں اس پرکار کے انیائے کو ایک کسی شماح کی جو بات سودانشو جی نے کہی یہ سوال اٹھ بھی رہا ہے کل جب سے یہ بل صدن میں آیا ہے اور اس سے پہلے بھی جب اس پر چرچہ ہو رہی ہے فنڈامنٹل رائٹس کی آپ نے بات کی لوگ سبح کی بھیتر جب آپ بات کر رہے تھا اور آپ نے کہا یہ کہی نہ کہی فنڈامنٹل رائٹس کا اولنگھن بھی ہے لیکن مسلم مہلائیں جو کی تین طلاق کا دنش جھیل رہی ہیں ان کے مولبھوت ادھکاروں کا کیا مسلم مہلائیں اس پر خوشی منا رہی ہیں اور یہ صرف وہی مہلائیں نہیں ہیں جن کو کانون کے بارے میں نہیں پتا ہے پڑھی لکھیں مسلم مہلائیں آپ کے ساتھ ڈبیٹ کرتے ہوئے اس بل کو اور یہ جو کانون آنے والا ہے اس کی تاریف کر رہی ہیں اس کے پیچھے کی وجہ کیا لگتی ہے آپ کو میں ان کی جو خوشی منا رہے ہیں وہ منا لیں ان کا وہ ڈیموکرٹک رائٹ ہے مگر فیوچر میں مستقبل میں وہ خود میری اس بات سے اگری کریں گے متفق ہوں گے جب یہ عورتوں کے خلاف ایک انجسٹس کے طور پر استعمال ہوگا کیونکہ برڈن آف پروف ایک معصوم عورت پر ہوگا اور یہ جو سرکار جو بڑے بلنگ بانگ دعوے کر رہی ہے تیس ہزار کورڈ کا سکیم ہوا توجی کا سی بی آئی جیسے ایجنسی نے کسی ایک کو سزا نہیں دلوائی تو آپ یہ سرکار کہہ رہے ہیں کہ عورت کو انصاب دلائیں گے اور کیا یہ سرکار یہ بتائے گی کہ مرد کو آپ یہ موقع دے رہے ہیں کہ سیکشن 84 IPC استعمال کرے گا کہے گا انسانیٹی اور اس کو آپ 84 کو اس میں ایکسکلوڈ نہیں کیا تو اسی لیے اس بل میں بہت سی غلطیاں ہیں تو ویسی صاحب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیا ویسی صاحب کی کمیاں جو ہیں ان کو پورا کیا جائے لیکن آپ نے سیکشن آپ نے IPC 84 کی بات کی تو سودانشو جی ایسے تو کوئی بھی شخص جس پر آروپ لگے ہیں بہت طرح کی پلیز لیتا ہے لیکن ultimately court of law میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے ویسی صاحب نے کل لوگ سبح میں بولتا ہوں ایک بڑا چارج لگا ہے آپ کی پارٹی پر میں چاہوں گے آپ اس پر جواب دے انہوں نے کہا ہے کہ آپ راجنطق پائدے کیلئے یہ کر رہے ہیں اور مقصد زیادہ سے زیادہ مسلمز کو جیل کے بھیتر ڈالنا ہے دیکھیں پہلی بات اس وجہ سے اس کی ایک پرکریہ سے گجرنا پڑے گا شوہر کو بھی پر یہ تلاقِ بدت میں تو تھا نہ وکیل نہ اپیل نہ دلیل اور سیدھے ایک طرفہ کہہ دیا اور بات ختم ہو گئی تو وہ جو ایک جھٹکے میں ہونے والا کارے تھا جس میں کوئی سنوائی نہیں کسی کو کوئی موقع نہیں وہاں پرکریہ صرف سمابت کی گئی ہے دوسری تقلیم کی بات اگر آپ کہتے ہیں کہ صاحب اس میں کوئی یہ یوز ہو سکتا ہے بس یوز ہو سکتا ہے تو تھوڑے بہت راستے کسی بھی پرکار کے جو ہوتے ہیں یہ تو ہر نیم میں کنتو پرنتو ہوتا رہتا ہے اسی لئے تو کوٹ بیٹھے ہوئے کہ اگر کسی پرکار کا کوئی انجسس مجھر آئے گا تو اس کے اوپر وہ نیڑے لیں گے انہی تھا تو اس پرکار سے تو ہر پرکار کے نیم میں آپ کہنے کے تھے سر اس میں سے آپ کے پکش میں دو ووٹ پڑے وپکش میں دو سو سنتالیس کیا لگ رہا ہے آپ کو لوگ سبھا میں بھلے ہی سوال اٹھے اس پر لیکن آپ کے پکش میں بہت سیادہ ووٹ آتے ہوئے نہیں دکھائی دیے راجز سبھا میں یہ بل کیسے آگے بڑھے گا اس پر اسودین ویسی کیا کہنا چاہیے مڈم ایک بات تو کل ایکسپوز ہو چکی ہے کہ ہندوستان کی اب جو موجودہ سیاست ہے وہ مسلم اخلیت فسیوی ہے جنہ دھارو اور ہندو نیشنلس کے بیچ میں کل لوگ سبھا میں جو ووٹنگ ہوئی اس میں بی جے پی ایکسپوز ہو گئی اس میں کانگریس تی ایم سی یہ تمام جنہ دھارو سیکولر ہندو نیشنلس پارٹیز ایکسپوز ہو گئے اور کل کا دن مجھے یاد دلایا چھے ڈسمبر کو جب بابری مزید شہید کی گئی تھی اور کل کا دن ہم کو یاد رہے گا کہ کیسے اس سرکار نے مسلم محلاؤں کے نام پر انصاف نہیں بلکہ نائنصافی کی ہے اب راجعہ سبا میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جنہ دھارو سیکولر اور ہندو نیشنلس پارٹیز کس طرح سے کام کرے گی مگر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کل خانون بن جاتا ہے تو میں دوبارہ ای بی پی چینل پر آپ ہم کو بلائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ عورتوں سے نائنصافی زیادہ ہوگی مردوں کو آپ کھلی چھوٹ دیں گے ہاں کمپنین پر کئی مرد کو جیل چلے جائیں گے مگر عورت سے سنگشیت میں جواب چاہوں گی سدھانشتری ویدی جی بہت بڑا آروپ ہے سدودین عویسی صاحب کا وہ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور لوگ سبہ ایمٹی بھی ہیں جی بولیے بولیے سر دیکھیں وہ ویسی صاحب جیسے نیتا جو مسلمانوں میں خوف کی تیزارت کر کے ان کا سپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے تو نوٹ بندی سے لے کے اور نیشنل سکوریشی تک کس کسی ایشو کو اس بات سے کنیکٹ نہیں کیا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہے تو اس چیز کے اوپر کر رہے ہیں تو مجھے کوئی اس میں بہت آشر نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں ان کی فطرت کی بات اور میں مانتا ہوں اسی پرکار کی فرقہ پرست سوچ کی وجہ سے وہ مسلم سماج جس نے ایک سے ایک ٹیلنٹڈ لوگ پیدا کیے پچھلے پچاس ساٹھ سالوں میں ادھر وہ پیدا ہونے کیوں بند ہو گئے بڑے بڑے فنکار کلاکار مطلب میں کہتا ہوں امزد علی خان جیسے لوگوں سے لے کے بسم اللہ خان جیسے لوگوں سے لے کے شکیل بدائیں ہسرت جیپوری جیسے اور کیفی آدمی جیسے سدانچو جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک در کی راجلیتی مسلم سماج میں کر رہے ہیں اور آئے ایک بار پھر آپ اسی بیک ونڈنس میں لے جانا ہے کیونکہ اتنا بڑا چارج آپ نے لگایا ہے کل آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ ام جی اکبر صاحب نے بھی ایک سوال پوچھا اور انہیں یہ کہا کہ یہ اسلام پر خطرہ نہیں ہے یہ کانون جو بن کر آئے گا یہ شریعہ پر بھی خطرہ نہیں ہے یہ شاید ان کچھ مسلم مردوں کی طاقت پر خطرہ ہے جو طلاق کے بددت کے کو ہتھیار بنا کر کے مسلم محلاؤں کی زندگی کو جہنم بناتے ہیں آپ پر بڑا آروپ یہ کہ آپ در کا ماحول بنانا چاہتے ہیں مسلم محلاؤں کے بیچ میں اس بل کی مخالوت کر کے آپ کی پرتیق ریا ام جی اکبر صاحب یہ بھول گئے کہ پیلو خان کی بھی بیوی ہے پیلو خان کی بھی بیٹیاں ہیں ام جی اکبر صاحب بھول گئے کہ افروزل کی تین تین بیٹیاں مالدہ میں ہیں ام جی اکبر بھول گئے کہ عمر محمد کی بھی بیٹیاں ہیں اور بیوی ہیں ام جی اکبر بھول گئے کہ اخلاق کی ماں ہیں اور اس کی بیوہ ہے کیا ام جی اکبر میں اتنی حمد ہے سچائی ہے کہ وہ اس کے خلاف بول سکے نہیں بولیں گے ام جی اکبر شروع سے جو کوئی سرکار رہی ان کے ساتھ رہے اور میں یاد دلانا چاہوں سدانشو تریویلی کو کہ وجات حبیب اللہ کا آٹیکل چھپا تھا ہندو اخبار میں جس میں وجات حبیب اللہ نے کہا کہ نائنٹین ایسیسک جس کا شعبانو کا ذکر ابھی سدانشو صاحب نے کیا یہی امجی اکبر صاحب نے جا کر راجیب گاندی سے کہا تھا کہ شعبانو کیس میں آپ اس طرح کا لول آئیے آپ کو مبارک ہو اس طرح کے لوگ ابن الوقت آپ کی پارٹی میں آئے ہیں مگر یہ نام کے مسلمان ہیں ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ گائے کے نام پر